نکل پر نکل زی میں نرندر چودری اور چرچہ کریں گے آج اسی مدے کے اوپر راجستان ادنست بورڈ کے دوارہ اب کچھ نوچار کیا جا رہا ہے اور یہ نوچار ہے نکل پر نکل لگانے کا زی ہاں ہم بار بار جب بھی اگزام دیتے ہیں ہر بار ادنست بورڈ کے اوپر کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ ادنست بورڈ فرضی ہے ادنست بورڈ کے اندر اوامار سیٹ کو بدل کر کے اور نمبر بڑھائی جاتا ہے اور اس کے بعد سیلیکشن لیا جاتا ہے یا پھر ادنست بورڈ کے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ ادنست بورڈ اندر ہی اندر کچھ گھپلا کرتا ہے اور سائد ہو سکتا ہے اوامار سیٹ کے اندر کچھ بدلاؤ کرتا ہو یا اوامار سیٹ کے اندر گولے بھر دیے گئے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ مجھے فلانا کہہ رہا تھا کہ مجھے پانچ سات لاکھ روپے دے دیں میں تمہار اوامار سیٹ کے اندر کچھ چینجز کرا کر کے تمہارا سیلیکشن کروا دوں گا مطلب یہاں پر ادنست بورڈ کے اوپر بار بار سوال اٹھتے تھے اس کی پاردستہ کو لے کر کے اور اس کی سیکیورٹی کو لے کر کے کہ یہاں پر کس تو ہوتا ہے گڑ بڑ لیکن اب ادنست بورڈ جو ہے اس نے تیاری کر دی ہے نئی شروعات اور وہ تیاری ہے نکل پر نکل کی کیا ہے وہ تیاری اس کے دیے ہم بات کریں تو بھائی صاحب ادنست بورڈ جو ہے یہ گجرات جیسا سسٹم بنا رہ اور کر رہا ہے کہ فرجی وارڈ روکنے کو چین بورڈ کی تیاری اور ابھیارتیوں کو آن لائن ملے گی اوامار سیٹ اس ادنست بورڈ نے کہا کہ ہمارے اوپر ہر بار سوال اٹھتے آ رہے تھے کہ ادنست بورڈ کچھ گڑ بڑ کرتا ہے اور ہمارے ہاں پر اوامار سیٹ کے اندر ہوتی ہے کچھ گڑ بڑ لیکن اب ادنست بورڈ نے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچوں کے پرتی بچوں کے من میں ہمارے پرتی وشواس آئے اور ان کو اپنی محنت کے اوپر و کچھ بھی نہیں کرتا جو بچہ محنت کرتا سیلیکشن اسی کا ہوتا ہے اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کچھ پار درستہ کے اندر بدلاؤ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب اب اب ادنست بورڈ کے دوارہ جن بھی جو بھی اگزاموں کا آئجن کروائے جائے گا جیسے ہی وہ اگزام ہو جائیں گی اگزام ہونے کے بعد جو اوامار سیٹ ہیں جیسے ہی ادنست بورڈ کے کارالے میں آئیں گی کارالے میں آنے کے بعد ان سبھی اوامار سیٹ کو سکین کر کے اور پرٹیکولر اسٹوڈینٹ کی ایس 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 او آئی ڈی کے اوپر بھیج دیا جائے گا کہنے کا مطلب ہے کہ اگزام ہونے کے اگلے دو سے تین دن کے اندر ہمارے دوارہ جو انسور کی لگائے گی تھی اس انسور کی کو آن لائن اپلپ کروا دیا جائے گا جیسے ہی آن لائن اپلپ ہوگی تو ہندیٹ پسند اسٹوڈینٹ کے مند میں تو یہ رہے گا نا کہ ہاں اس آمار سیٹ کے اندر کچھ بدلاؤ نہیں ہوا کیونکہ جیسے ہی آمار سیٹ اسکین ہو کر کے آن لائن ہو گئی اب اس کے اندر کچھ بدلاؤ ہوا تو جاہر سی بات پتہ لگ جائے گا اور یہاں پر ادنس بورڈ نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ پرکیریا انسور کی سے پہلے کریں گے مطلب کہا کہ اگزام کے دو سے تین دن کے اندر پورا اسکین کر کے ہم آن لائن کر دیں گے اس کے بعد ہی انسور کی زاری کریں گے تاکہ آگے اس آمار سیٹ کے اندر کچھ بدلاؤ نہیں ہو سکے یہی بات یہاں سے کہا کہ بھئیہ بار بار ایسے آروپ لگائیں کہ آمار سیٹ کے اندر ہیرا فیری کی جاتے ہیں اور اسی سے بچنے کے لئے اپنا جو ادنس بورڈ ہے اس پوری پرکیریا کو آن لائن کرنے والا اور کہا کہ یہ پوری پرکیریا دو سے چار دن کے اندر اسکین کر کے اسٹوڈنٹ کی ایسے آئی ڈی پہ اپلد کروا دی زائیگی اور پوری پرکیریا انسور کی سے پہلے ہوگی تاکہ کسی بھی پرکار کا منھ میں کوئی سنکہ نیر رہی کیونکہ یہاں پر اس لئے اس لئے جروری ہو گیا تھا کیونکہ بار بار انگولی اٹھ رہی تھی ادنس بورڈ پہ اور دوسرا اس اپنے ساتھ جو احمار سیٹ لے کے جاتا تھا وہ اس کے کاربن کوپی ہوتی تھی اور کاربن کوپی کئی بار فڑ جاتی تھی کئی بار گم جاتی تھی ایسی صدی میں بچے کے پاس وہ نہیں بھی ہوتی تھی تو بچہ جو ہے بار بار اسے آر ٹی کے مادیم سے مانگواتا تھا تو ایسی صدی میں ادنس بورڈ کے اوپر ایک الگ سے ورکلوڈ بڑھ جاتا تھا کہ وہ آر ٹی کا بھی جواب دے ساست اپنے جو روٹین کے کاری ہیں وہ بھی پورا کرے تو یہاں پر آر ٹی امار سیٹ کے اندر کو بدلاؤ نہ ہو اس کے لئے اپنے جو ادنس بورڈ ہے وہ کر رہا ہے نوچار اور کر رہا ہے دو سے چار دن کے اندر اب ادنس بورڈ کی ہر اگزام کے بعد جو امار سیٹ ہے وہ ہو جائے گی اونلائن مطلب ادنس بورڈ اب ایکٹیو ہو گیا نکل پر نکل لگانے کو تو صاحب بھی ساؤدان رہنا آپ بھی ست رکھنے کسی کی باتوں میں نہیں آنا بس اپنی محنت کرنا اپنے بھی بسوا سکنا ہنڈیٹ پسند سیلیکشن ہوگا لیکن سیلیکشن اپنی محنت سے امار سیٹ کا بھر کر رہا نہیں ہے کسی کے باتوں میں نہیں آنا کہ دوسرے سے امار سیٹ بھروا دو کیونکہ اب ایسا نہیں چلے گا دھنیواد